ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج ہم جانیں گے کہ گہری یا لمبی سانس اندر لینے پر یا سانس اندر کھینچنے پر آپ کو سینے میں چیسٹ میں درد کس قارن سے ہوتا ہے دوستو جیسا کہ آپ سبی جانتے ہیں کہ آپ کی چیسٹ میں مہتو پورن انگ پائے جاتے ہیں جیسے کہ دل لنگز یعنی فینفڑے اس کے علاوہ مسلس پائے جاتی ہیں تو ان میں سے کسی کے ساتھ بھی کوئی سمسیا ہونے پر آپ کو چیسٹ میں سانس اندر لینے پر درد کی سمسیا آ سکتی ہے دوستو گہری یا لمبی سانس اندر لینے سے چیسٹ میں یا سینے میں درد ہونے کے پیچھے جو سب سے بڑے کارن جمعیدار ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس سے آپ کو یہ ہے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کی سمسیا کا کارن کیا ہے سب سے پہلے جانتے ہیں یدی آپ کو گھری سانس لینے پر چیسٹ میں درد لنگز یعنی فینفڑوں کی سمسیا کے کارن ہے تو وہے کون سے کارن ہو سکتے ہیں جو آپ کو ایسا درد دے سکتے ہیں دوستو لنگز میں یا فینفڑوں میں انفیکشن کی سمسیا ہو جائے جیسے کی نیمونیا کی سمسیا ہو تو ایسے میں آپ لمبی یا گھری سانس لیتے ہیں تو آپ کو چیسٹ میں درد کی سمسیا آتی ہے اور اسی پرکار یدی انفیکشن وائرس کے کارن ہو تب بھی آپ کو گھری سانس لینے میں درد ہوتا ہے چیسٹ کے اندر تو انفیکشن ہونا لنگز میں سب سے پہلا کارن ہوتا ہے چیسٹ میں درد ہونے کا سانس لینے پر تو دوستو یدی گھری سانس لینے پر چیسٹ میں آپ کو پین ہو رہا ہے تو اگر وائر لنگز کے کارن ہے فینفڑوں کے کارن ہے تو انفیکشن سب سے زیادہ جمعیدار ہوتی ہے ایسا پین ہونے کے پیچھے اس کے علاوہ دوسرے بھی کئی کارن ہوتے ہیں جیسے کی آگ کے فینفڑوں میں کسی پرکار کا ٹیومر یا گانٹ کا بن جانا فینفڑوں کے اندر پانی بھر جانا جو کی کئی کارنوں سے ہو سکتا ہے دل کی بیماری کے کارن یا فینفڑوں کی بیماری کے کارن اسی پرکار یدی آپ کے فینفڑوں میں کھون کا تھکہ بن جائے تو بھی آپ کو گہری سانس لینے پر درد ہو سکتا ہے چیسٹ میں لنگز یا بریسٹ کینسر ہونے کے کارن بھی آپ کو چیسٹ میں گہری سانس لینے پر درد ہو سکتا ہے اس لیے یدی آپ کا درد بہت ادک ہے اور بار بار آپ کو یہ سمسیا ہو رہی ہے تو ڈاکٹر سے اپنی جتنا جلدی ہو سکے جانچ کروائیں اسی پرکار یدی آپ کو ٹی بی کی سمسیا ہو گئی ہے فینفڑوں میں آپ کو ٹی بی ہو گیا ہے تو اس کے کارن بھی گہری سانس لینے پر چیسٹ میں پین ہوتا ہے ساتھ میں آپ کو کھانسی اور دوسرے لکشن بھی دکھائی دیتے ہیں تو ایسے میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی سمسداری ہوگی اب جانتے ہیں وہ کون سے کارن ہے جو آپ کے دل کی سمسیا کے کارن آپ کو گہری سانس لینے پر چیسٹ میں پین دے سکتے ہیں یدی کسی کارن سے دل کو کور کرنے والی جھلی جو کی پتلی جھلی ہوتی ہے جسے کی پیرکارڈیم کہا جاتا ہے اس میں یدی کسی کارن سے سوجن کی سمسیا آ جائے تو ایسے میں آپ کو گہری سانس لینے پر چیسٹ میں درد کی سمسیا آ سکتی ہے دل یعنی ہارٹ میں کسی پرکار کا بلوکے جا جائے دل کی نصو میں بلوکے جا جائے تو ایسے میں آپ کو ہارٹ اٹیک ہونے کی سمسیا تو ہو ہی سکتی ہے اس کے پہلے آپ کو گہری سانس لینے پر چیسٹ میں درد جیسے لکشن محسوس ہوتے ہیں اس کے علاوہ سانس کا بھاری ہو جانا ہے یا سانس ٹھیک طرح سے نہ آنا تو ایسے لکشن دکھائی دینے پر تورنت کسی اچھے کارڈیولوجسٹ سے مدد لینی چاہیے دوستو یدی دل کی بیماری کے قارن فریم فڈو کی بیماری کے قارن یا کسی اور قارن سے آپ کی پلمنری آرٹری میں جو کی دل میں پائی جاتی ہے اس میں بلڈ پریشر بہت ادھک ہو جاتا ہے تو ایسے میں بھی آپ کو گہری سانس لینے پر چیسٹ میں درد کی سمسیہ آ سکتی ہے دوستو یہ تین سب سے بڑے قارن ہوتے ہیں جب آپ کو دل کی سمسیہ کے قارن آپ کے چیسٹ میں گہری سانس لینے پر آپ کو درد ہو سکتا ہے یدی اب بات کریں کی اور کیا قارن ہو سکتے ہیں جو کی لمبی سانس لینے پر آپ کو درد دے سکتے ہیں چیسٹ کے ایریا میں تو سب سے ادھک کومن جو ریزنز ہوتے ہیں قارن ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے آپ کی پسلیوں میں کسی پرکار کی چوٹ یا فریکچر لگ جانے کے قارن آپ کو ایسا ہو سکتا ہے اسی پرکار چھاتی میں پسلیوں میں پائی جانے والی مسلز کے اندر کسی پرکار کی سوجن آ جائے تو بھی آپ کو گہری سانس لینے پر چیسٹ میں درد ہو سکتا ہے اور یہ درد کہیں بھی ہو سکتا ہے یہ آپ کو ایسی ڈیٹی کی سمسیا ہے یا گھرڈ کی سمسیا ہے تو اس کے قارن چھاتی میں گہری سانس لینے پر آپ کو درد جیسے اٹکا ہوا درد محسوس ہوتا ہے کچھ اٹک گیا ہو چیسٹ کے اندر اور اس کے ساتھ آپ کو درد کی سمسیا آ رہی ہو تو ایسا ایسی ڈیٹی یا ایسیڈ ریفلکس کے قارن ہو سکتا ہے دوستو یدی آپ کو گھمبیر لکشن محسوس نہیں ہو رہے جیسے بخار آنا چیسٹ میں بہت درد ہونا سانس لینے میں پریشانی چکر بھی ہوشی جیسے لکشن دکھائی نہیں دے رہے تو آپ کو پروپر ریسٹ کرنا چاہیے یدی آپ کی کنڈیشن سیریس لگ رہی ہے آپ کو تو تورنت آپ کو کسی اچھے کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا چاہیے سب سے پہلے عام طور پر ڈاکٹر آپ کا بلڈ ٹیسٹ ایکس ریس سیٹی سکین آدھی ٹیسٹ کر کے یہ پتہ لگاتا ہے کہ آپ کی سمسیہ کے پیچھے قارن کیا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی ایسی جی بھی کی جا سکتی ہے اور دوسرے بھی ایکزام کیے جا سکتے ہیں تاکہ صحیح قارن کا پتہ لگ سکے قارن کے آدھار پر ہی آپ کو علاج دیا جاتا ہے آپ کسی پرکار کے گھرے لو علاج کے چکر میں نہ پڑھیں یادی آپ کو چیسٹ میں درد ہے آپ کی عمر ادھی کے موٹاپے کے شکار ہیں آپ کے گھر پریوار میں دل کی بیماری چلتی آ رہی ہے بڑے بجرکوں کے ٹائم سے یا پھر آپ شراب کا سیون کرتے ہیں سموکنگ یا تمباکو کا سیون کرتے ہیں تو ایسے میں چیسٹ کے پین کو ہلکے میں کبھی نہ لیں یادی آپ کو یہ مند میں کوئی پرشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں دن نیوال